یہ سپنے میں کبھی دیکھ نہیں سکتے کہ کشمیر سے کہیں بیجیٹی تو کوئی سیڈ ملے گی ایٹیوی بارد کی خوشی نشریات میں آپ کا خیر مقدم کیوس کانگریس کے جنرل سیکٹری جناب پیاز احمد کرنائی صاحب موجود ہیں ان سے بات کریں گے سر یہ بتائیے گا کہ بارد جوڑو یاترہ کے بعد کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ کشمیر میں کانگریس جو ہے وہ ریوائی ہو رہی ہے میں جہاں تک ہوں گا کہ یاترہ کتنی کامیاب رہی ہے یہ پورے انڈیا میں آج آپ دیکھ رہے گا راہل گانڈی جی کے چرچے کتنے زوروش کرناڑکا میں جیت حاصل کی اور وہ بمپر جیت تھی اب آنے والی دو تین سٹیٹیں ہو رہے ہیں آپ نے ایگزٹ پول کو بھی دیکھا ہوگا ایگزٹ پول کے جو نتائج ہیں وہ بھی کانگریس پارٹی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آنے والے وقت میں ہمیں امید ہے کہ دوزارت چوبیس میں کانگریس پارٹی ایک سرکار بنائے گی پورے اندوستان میں تاکہ جو آنے والے وقت میں آج جو لوگوں نے جو کرائیسس فیس کی ہیں پچھلے دس سال سے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ سب لوگ جو ہیں اس وقت بلکل تیار ہیں کہ کانگریس پارٹی کو ہم نے جذوانا ہے اور دوزارت چوبیس میں راہل گانڈی جی کو پرائم منسٹر بنانا ہے جو بی جے پی نے رول انڈ ڈیوائیڈ کی جو پالسی کی ہوئی تھی بہت ساری کمیونٹیز میں ڈیوائیڈ جو پھیلایا ہوا ہے اس وقت اس کا ریزلٹ بھی آپ دیکھیں گے اور جو جمہو کشمیر میں سب سے اہم بات تھی کانگریس کے دور کو چھوڑ کر جو بی جے پی کا پچھلے دس سال کا جو دور ہے اس میں آپ نے دیکھا ہو گئے کہ جب سب سے زیادہ اندوستان پورے میں جو انیمپلائیمنٹ ریٹ ہے وہ جمہو کشمیر کی سب سے زیادہ ہے تو کہیں نہیں کہیں یہ چیزیں تو دکھتی ہیں اب نوجوان جو ہے جمہو کشمیر کا وہ سمجھتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہمیں کانگریس کو لانا ہے اگر کانگریس کو نہیں لائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو 34% یا 35% انیمپلائیمنٹ ریٹ جو ہے جمہو کشمیر کی ہے وہ پچاس پار کر جائے گی آئے گا اس کے بعد جو جہاں پر الیکشن ہو جائے گا تو الیکشن ہونے کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ کانگریس پارٹی اقتدار میں آئے گی اور جمہو کشمیر میں ایک فرن سنے را دور جو ہے وہ شروع ہوگا فیہا صاحب یہ بھی بتائے گا جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں 2019 کے بعد جو سٹویویشن یہاں پر چینج ہوئی ہے اس سے پہلے ہی سرکار یہاں پر جو ہے گرائے گئی تھی آپ سے ان کے اختلافات ہوئے تھے تب سے لے کر آج تک ہر ایک سیاسی پارٹی جو ہے انتخابات کی مانگ کر رہی ہے انتخابات جب بی جے پی سے سوال کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کا کام ہے آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے دیکھیں جناب بی جے پی کو یہ پتا ہے دیکھیں آپ یو ایل بی کے الیکشن تھے لیکن اب دو چار دن پہلے یہ خبر آتی ہے کہ یہاں پہ کوئی الیکشن ابھی تک نہیں ہوگا جب تک پارلیمنٹ کا الیکشن نہیں ہوگا یہ بی جے پی کو پتا ہے کہ آج اگر ہم جمہو کشمیر میں الیکشن کرواتے ہیں تو کہیں نہ کی ان کا سپڑا صاف ہے تو جو باہر جو ہندوستان میں تین سٹیٹس میں الیکشن ہونے ہیں اس کا اثر کہیں نہ کہیں وہ وہاں پہ بھی دیکھنے کو ملے گا تو اس لئے بی جے پی جو اپنا پاؤں پیچھے کھین چریح ہے دن بر دن کیونکہ یہاں پہ ان کی میٹنگ ہوئی تھی بی جے پی پارٹی جمہو کشمیر کے جتنے بھی لیڈرز تھے تو وہاں پہ کسی نے بھی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم کتنی سیٹیں یہاں پہ دلوا سکتے ہیں کیونکہ ان کو گرونڈ لیول کی جو سچویشن ہے بی جے پی کی بڑی خراب ہے آپ دیکھ لیجئے چاہے جمہو کی بات کریں جمہو بھی آپ دیکھئے وہاں پہ اس وقت بی جے پی کی پوزیشن کشمیر میں وہ تو کھاتا کھولنے کی تو گنجائش نہیں ہے کہ بی جے پی یہ سپنے میں کبھی دیکھ نہیں سکتی کہ کشمیر سے کہیں بی جے پی کو کوئی سیٹ ملے گی تو جمہو میں بھی آج وہی حالت ہے کیونکہ وہ جمہو میں اور پی پنچال میں وہ کوشش کر رہی تھی لیکن آج جو سچویشن اس وقت جو بنی ہوئی ہے وہ بی جے پی کے خلاف ہے اور لوگ جو ہیں بی جے پی سے تنگ آ چکے ہیں اور اب جمہو کشمیر کا ہر نوجوان بڑا بزرگ سب یہی چاہتا ہے کہ بی جے پی کو لکھن پور سے پار کرنا ہے کسی بھی صورت میں بہت شکریہ تھے ہمارے ساتھ فیاض کرنائی صاحب جن کا سیدھے یہی کہنا تھا کہ الیکشن سے دوری بنانے کا مقصد بی جے پی کا صرف اتنا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی سیاسی جو ساکتہ ہے وہ کشمیر میں اب تک مضبوط نہیں ہوئی ہے ان کے دعوے میں کتنی صداقت ہے آنے والی وقت بتائے گا